اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف یو وز اسرار کوریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے فارمسیوٹیکل انڈسٹری میں ٹرینرز بھی ہوتے ہیں سیلز ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں کمپنیز کے اور وہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اکیڈیمکس آپ کو سکھا سکیں اور وہ اکیڈیمکس ہی سکھا سکتے ہیں کیونکہ جو سیلز ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آبیسلی وہ کلاس روم ٹریننگ کرتے ہیں اب کئی کمپنیز نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے فیلڈ ٹریننگ مینجرز کی پوزیشن بھی کریئیٹ کی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فیلڈ میں جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی کوئی ٹریننگ نیڈ اسیس کرتے ہیں اور کچھ ان کو وہاں پہ بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کوئی بڑی اس بات کو سکسس ملی ہے کیونکہ دیکھئے یہ دو الگ الگ رول ہیں ایک رول ہے جو سیلڈ ٹریننگ کے لوگوں کا رول ہے اور وہ رول بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ پلاس روم ٹریننگ دیں گے کوئی کریکلم بنائیں گے ٹریننگ کا بیسیکلی کوئی اور اس کے بعد کوئی اس طرح کے سیشنز کریں گے وہ ہیڈ آفس میں کریں وہ جا کے ہیڈ کورٹر پر کریں it is irrelevant actually but they will mostly talk about the academic side of it or the knowledge side of it تو یہ ٹریننگ ہے جو سکل سکھانے کا کام ہے وہ ریپورٹنگ آفسرز کا ہے اور وہ کوچنگ ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے کوچنگ is always for skills اور میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے بہت لوگوں سے منجر سے پرسنلی خاص طور پر جونئر منجر سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش مت کیا کیجئے کاؤنسلنگ is a complex subject اس کو چھوڑ دیجئے آپ وہ آپ کے بس کہنے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ آپ کمزور آدمی ہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سٹیج پہ آپ کی جو ٹیم ہے جس طرح کے سال دو سال تین سال چار سال کے لوگ کے experience کے لوگ ہیں آپ کا اپنا experience بھی چلی ہے چار پانچ سال کا ہے یا جتنا بھی ہے کاؤنسلنگ is not required there actually کاؤنسلنگ اگر کروانی ہے تو آپ اپنے سینئر منجر کو ریفر کر دیجئے آپ کوچنگ کی دیں آپ کا کام ہے اپنی ٹیم کو skill سکھانا اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے جو کرکٹ کا کوچ ہے وہ لوگوں کو ٹرین نہیں کرتا وہ ان کو تقریر نہیں سناتا سارا وقت ان کو گراؤنڈ میں جا کے کام کرتا ہے جتنی بھی سپورٹس ہیں ان کے جو کوچز ہیں وہ بیسکلی گراؤنڈ میں فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو فیلڈ میں کون کام کر رہے ہیں فیلڈ میں تو ریپورٹنگ آفسر کام کر رہے ہیں آپ فرس لائن مینجر آپ ہیں سیلز مینجر آپ فیلڈ میں جاتے ہیں آپ سارا وقت ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں you have the right and you have the ability and you have the responsibility to coach it is not just an optional thing you have to do that actually چونکہ اگر آپ نہیں کریں گے ان کو کوچ نہیں کریں گے اور تقریریں کرتے رہیں گے کہ ہاں نہیں بڑا اچھا ہے یہ آپ نے فیک نہیں کیا اس کو دیکھیں نا سیکھیں آپ ذرا کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں کیا سیکھیں کیا اچھا کریں وہ آپ بتائیں گے تو کچھیں ہوگا کوچ کریں گے کہ نہیں یہ یوں نہیں یوں کریں گے تو اچھا ہوگا اور وہ پھر کر کے دکھائیں اور اس سے کروائیں اور اس کے پکا کریں کہ واقعی اس نے یہ بات سیکھ لی ہے تو پھر تو آپ کی ٹیم واقعی تیار ہوگی اور واقعی وہ صحیح معنوں میں گروم ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے جو کہ most managers کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ جاتے ہیں کام کرتے ہیں دو چر چیزیں point out کرتے ہیں واپسی پہ ان کو بھی بھول جاتی ہیں کہ وہ کیا کہکے آئے تھے جو سننے والا ہے اس کو بھی بھول جاتی ہیں کہ بڑے افسر کیا کہکے گئے تھے وہ بات گھوم ہو جاتی ہے اسی لئے teams develop نہیں ہو رہے ہیں اور کچھ تو managers نے اپنی ذمہ داری بھی ذرا ہٹا دی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی اپنی ذمہ داری آپ نے آپ کو develop کرے میں کیوں کروں اس کو تو لہذا وہ بھی نہیں کر رہے اور teams خود بھی develop نہیں ہو رہے ہیں تو خود تو نہیں ہوں گی دیکھیں جس بیک گراؤنڈ سے آپ بچوں کو لے کے آ رہے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ میں they are not developed already اور اگر آپ ان کو کوچ کر کے develop نہیں کریں گے تو وہ نہیں سیکھ پائیں گے فارمسیوٹیکل سیلز ایسا ٹریڈ ہے کہ اس کی کہیں پہ کوچنگ نہیں ہو رہی انڈسٹری یا اپنی ٹیم کے علاوہ کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے اور جو کوئی ٹریننگ کے بھی ریسورس تھے وہ بھی ڈرائے ہو چکے اب کہیں کو آپ کو فارمسیوٹیکل سیلز ٹریننگ کہیں کہیں آپ کو ملے گی جیسے لاہور میں جاوے دختر صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ he is one person اور وہ بھی لوگوں کو گران گزرتا ہے کہ اچھا ان کو پورے دن کے لیے بلالیں اچھا ٹیم کو کئی گھنٹے کے لیے بھیج دیں تو کام کیسے ہوگا بغیرہ 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 تو اس کو چھوڑیے آپ کوچنگ پہ توجہ دیجے سو میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں ساری بات کو ہم نے بات کر لی پیپل مینجمنٹ کی بزنس مینجمنٹ کی ٹیریٹوری مینجمنٹ کی پرسٹل مینجمنٹ کی اب اس ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلیے ان کے جتنے ٹولز میں نے جتنی ان ٹاکس میں چونکہ یہ تھرٹی ٹاکس ہیں بیسیکلی تھرٹیتھ ٹاک ہے اس ٹاپک کی جو آخری ٹاک ہے اس ٹاپک کی اور this is close to about five hours of discussion actually اور میں نے یہی کیا تھا کہ میں نے ایک جیسے فرض کی جو پیپل مینجمنٹ لی تو اگر اس کے چھے یا سات سب ایلیمنٹس ہیں تو ایک ایک ٹاک میں چند منٹ میں چھے سات منٹ میں کوشش میں نے کی کہ ایک سب ایلیمنٹ کی صرف بات کریں اور سپیسیفک کریں اور ان دی انڈ آپ کے پاس کچھ ٹول ہو کے اس کام کو ایسے کرنا ٹھیک ہے صرف کرنا نہیں ہے یعنی میں آپ کو صرف یہ اج نہیں کر رہا ہوں کہ نی نی شاہ باش بڑا اچھا ہے آپ کریں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے کرنا ٹھیک ہے اور یہی میرے خیال میں یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے آپ بھی یہی کیجئے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھی یہی کیجئے ان چاروں چیزوں کو لے کے چلیے اپنے آپ کو ڈیولپ کیجئے کیونکہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا تو ایک لائیف لانگ کوئسٹ ہے وہ تو ساری عمر کرتے ہی رہنا ہے اور کرتے ہی رہنا چاہیے اس پہ تو کوئی کامپرماز نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو بھی کانسٹنٹلی کوچ کرتے رہیے تاکہ آپ سارے کے سارے از ای گروپ یو رائز ٹوگیدر دیکھئے یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ آپ بندہ لے کے آئے آپ نے دو مہینے رکھا تین مہینے رکھا پھر آپ نے کہا نہیں جی بیکار ہے کچھ نہیں کرتا ہے یہ اچھا کام نہیں کرتا میں نے بڑا کہا ہے آپ نے کہا یہ آپ نے سکھایا تو نہیں اگر آپ اسے کوئی دو باتیں سکھا دیتے تو وہ شاید کچھ بہتر کر لیتا اور ریلیشنشپ بھی خراب اسی لئے ہویا ہے یعنی جو ٹیم ہے اور ٹیم کے جو مینجرز ہیں ان کا آپس کا ریلیشنشپ اس سنس میں اچھا نہیں ہے پروفیشنل وہ پرسنل دوستیاں بے شک کر لیں کھانے کھا لیں بیٹھ کے چائے پی لیں اور ادھر ادھر کی گپیں لگا لیں بے شک لیکن پروفیشنلی ریلیشنشپ اچھا نہیں ہے میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سخت گفتگو ہے لیکن آپ غور کر لیجئے یہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے سو ٹو سمٹ اپ نمبر ون جو چار ہم نے ایلیمنٹس کی بات کی ہے پیپل مینجمنٹ بزنس مینجمنٹ ٹیریٹری مینجمنٹ پرسنل مینجمنٹ ان کو اکٹھا پیرلل لے کے چلنا ہے نمبر ون اور ان کے سب ایلیمنٹس پہ انہی ٹولز کی مدد سے کام کر لیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی جو آلیڈی میں بتا چکا ہوں نمبر ٹو اپنے اوپر لازم کر لیجئے میں دو ہی باتیں صرف آج کروں گا لازم کر لیجئے کہ آپ اپنی ٹیم کو کوچ کریں گے اور جیسے جیسے آپ سیکھیں گے اگر آپ اپنی پرسنل مینجمنٹ اچھی کر رہے ہیں تو آپ ٹیم کو بھی اس پہ کوچ کریں گے کہ دیکھو بھائی میں ایسے کرتا ہوں اپنے آپ کو مینج یہ میرا طریقہ ہے یہ میرا ٹول ہے اس ٹول کو آپ بھی استعمال کر کے دیکھئے کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ کوچ نہیں کریں گے آپ بے شک ڈیولپ ہو جائیں لیکن اگر آپ کی ٹیم ڈیولپ نہیں ہوگی تو آپ کا فیوچر تو سٹیک پہ رہے گا ای مینجر is as good as his team ایکچیلی تو اگر آپ کی ٹیم اچھی نہیں اور آپ بڑے کمال کے آدمی ہیں جناب آپ کا نالج بھی بڑا زبردست ہے آپ نے سکلز بھی بڑے سیکھ لیا ہیں آپ باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن آپ کی ٹیم کسی شمار کتار میں نہیں آرہی تو پھر آپ کی مینجری ڈاوٹ میں ہے اور سٹیک پہ بھی ہے you may not be able to retain that position and it will not just because of the results results بھی آپ کسی نہ کسی طرح شاید ٹیڑے میڑے کر کے لے ہیں لیکن جب تک ٹیم پر فارم نہیں کرے گی results sustainable نہیں ہوں گے ہمیشہ نہیں آئیں گے آج آ جائیں گے زبردستی کر کے کل نہیں آئیں گے اوپر نیچے spikes چلتی رہیں گے مسائل چلتے رہیں گے so اپنے آپ پہ کام کیجے اور اپنی ٹیم پہ parallel کام کیجے so میرا ایڈریس آپ کی طرف تھا first line pharma sales managers کی طرف کہ آپ کو میں نے directly مخاطب کیا اور آپ سے یہ ساری گفتگو کی لیکن اس میں سے بہت سی گفتگو بہت سے tools وہ ہیں جو آپ کو اپنی ٹیم کو transfer کرنے چاہیں اور میں آپ سے بالکل یہ ترخواست کر رہا ہوں کہ آپ ضرور transfer کیجے knowledge پھیلانے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا آپ ان کو سکھائیں گے تو آپ اس process میں اور زیادہ سیکھ جائیں گے اور آپ کہیں زیادہ اور بہتر ہو کے نکھر کے سامنے آ جائیں گے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی آتا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین